ریڈیو سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو جشن ایک مراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی اتا گئے رنج سے بہت بہت مبارک ہو میں جھٹا کیوں شہنشاہوں کے در پہ میں ایک مزدور کا نور نظر ہوں مجھے لٹیروں سے لڑنا ہے ہر دم مجھے ظالموں سے لڑنا ہے ہر دم مجھے کابزوں سے لڑنا ہے ہر دم مجھے تاغوت سے لڑنا ہے ہر دم میں ان کے سازشوں سے بہبر ہوں اچھا تمام زارے پہ بات ہو چکی ہے اس کو دو راکے میں ٹائم کا زیاہ کرنا نہیں چاہتا ہوں آپ تمام اکرین سے آپ کے تاثری بات فولی ہے سب سے پہل آج ہے لوڈ شیڈنگ پہ ایک ٹیکنکل پائنٹ سے سے میں گزرتا جاؤں گا دیکھیں چونہ میگا وارٹ اور سونہ میگا وارٹ ان دونوں کا ایک ساتھ ٹینڈر ہوا تھا چونہ میگا وارٹ اور سونہ میگا وارٹ کا ٹینڈر ایک دن میں ایک ساتھ ہوا تھا چونہ میگا وارٹ ایک پرائیوٹ کمپنی کو دی تھی انہوں نے ماشاءاللہ بروقت اپنا کام حکمت کیا جو بزنی جیسے بھی آ رہی ہے وہ چونہ میگا وارٹ کیا رہی ہے اسمبلی میں بیٹے والے لوگوں تھپڑ کھا کے اسمبلی سے تم پھٹے کھا کے باہر نکلے اور تالہ لگ گیا ان لوگوں سے پوچھتا چاہ رہا ہوں سولہ میگا وارٹ کا ٹھیکہ کس کے پاس ہے بتائے کوئی سولہ میگا وارٹ کا ٹھیکہ کون کر رہا ہے چیف شکری صاحب آپ کیوں کاموش ہیں چبکہ چودہ میگا وارٹیں گھرسے سے تیار ہیں جس سے بجلی آ رہی ہے اور سولہ میگا وارٹ وہ کون گراسٹ کمپنی ہے کون ملک دشمن کمپنی ہے کون گلگت بردستان دشمن کمپنی ہے جس نے آج تک کیلئر نہیں کیا سمجھنا آئی بات دوسری بات ابھی بات جب تو ہو چکے جتنا سپیشلز لوگ ہیں جتنا سپیشلز آ رہے ہیں سب کو سپیشلز بجلی ملتی ہے ہمارے محترم زفر وقار تاش کے دور میں انہوں نے ایک جناب علیہ دیکھ کے دیا اس وقت غارت خوٹسیت صاحب نے بولا سپیشلز کو کاٹ دیں گے لیکن خوالدار کے چونچی تلے حکومت کردے والے کیلگت بردستان کے سہولتکاروں کے اندر وہ ہمت نہیں ہوئی کس پیشلز کاروں کو کاٹا جائے اچھا گندم کے حوالے ہیں صرف دو دو بات کروں گا اس سے پہلے سٹیٹ آف پاکستان کی یہ ذرداری ہے پیل دیسیجن آف کشمیر گلگت بردستان کے تمام بنیادی حقوق دیں اور آپ کو گندم برابر مل رہا تھا کی نہیں پہلے مل رہا تھا آپ بات سچی کرنی چاہیے خراب میں نہیں مل رہا تھا صحیح مل رہا تھا یہ بیواری کہاں سے پیدا ہوئی آپ لوگوں کو پتا ہے یہ مسلم لیگ کے دور میں حافظ حفظ الرحمن نے یہ کہا ہمیں پیشہ دے ہم گندم خرید کے ترسل کریں گے یہاں سے یہ بیواری ہوئی تھے کیوں پیشہ مانتے ہو اسمبلی والوں جب اس سے پہلے پغیر پیشہ کے سٹیٹ آف پاکستان گلگت بردستان کو گندم دے رہا تھا اس میں کوئی کمی نہیں تھی گندم مٹھی گا تھا تم لوگوں نے اپنی کریکشن کے لیے پیشہ مانگا یہ یہاں سے کرا بھی ہوئی ہے اچھا یہ اس کے علاوہ آ جائے ہیں گاڑیوں کے حوالے سے گلگت بردستان کے عوام جو ملتیب ہیں تو یاد رکھیں گلگت بردستان کے عوام نے کبھی تم لوگوں کو یہ اجازت نہیں دی ہے کبھی اجازت نہیں دی ہے اس گھریں کھلتے میں کروڑوں روپے کہ تم گاڑیاں جناب رستیبال کرو آج سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں جب نہیں مہنگی گاڑیاں ہیں سب کو فروت کر کے ابھی میرے ایک دوست نے بھی کہا تیرے سو سی سی کی گاڑیاں خریدیا اچھا سنیں سنیں آج سے ہم جن مسائل کا شکار ہیں حقیقت یہ ہے کوئی بھی صدر پاکستان کا کوئی بھی وزیر آزم پاکستان کا یہ گلگت بردستان کے لوگوں کو بخدا اللہ الہہ اللہ محمد الرسول اللہ آپ لوگوں کو کوئی انسان سوشتا ہے تو سب کی نظریں آپ کے وسائل پر ہیں سب کی نظریں آپ کے وسائل پر ہیں حال ہی میں ایک ویڈیو آرین ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے یہ جو مادلیاں تھے ہمارے پہاڑوں کے اندر ان کو اوپر بیٹھے ہوئے کالے کلوٹے دھوٹی وال کچھن وال ان چورو کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں یاد رکھو گلگت بردستان کے وسائل پر اگر ان کابیزین کا مکمل قبضہ ہو گیا تو ہماری حیثیت ملکہ کھانے میں پڑے ہوئے اس ملکہ کی ہوگی جس کے سارے پارس نکال کر کھانی پرانچہ رہیا ہوگا اب یہ حقیقت ہے جانو جانو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ایک اور ہنباد یہاں من چلے میں اسے باہر دے جاؤں گا گلگت بردستان کی بندرباہ یہ صاحبی عدرات یہاں بیٹھے کیا گلگت بردستان کا کوئی صاحبی امریکن سفیر سے ملا نہیں ملا واضح کریں ان حساس حالات کے ادر چھے دن کا دورت کیا کس مقصد کے لیے آیا تھا پتہ ہونے چاہے بندرباہ یہاں سے شروع ہے یہ جو عمل آپ کو نظر آ رہی ہے عمل نہیں ہے یاد رکھو آپ کے چاروں طرف آپ گیرے میں ہیں اس وقت بڑی طاقتوں کے آپ کو پیشا جا رہا ہے آپ کو مختلف کامو میں مختلف معاملات میں عوام کی ذہنوں کو پھر رکھ کر آپ کو کئی ایسا نور سلوٹی کیا گلگت بردستان چانے پچھ سے کبھی ایسا نہ ہوگی کلگت بردستان کی سور طرف کیا بردستان کو بھی کارنے کی سازش ہو رہی ہے کیا ہمارے کو بھی کارنے کی سازش ہو رہی ہے گلگت بردستان کو اوپر مزید ڈھوڑ کر دے جو سازش ہو رہی تھے این حالات میں امریکن سفیر کا گلگت بردستان مانا خطرہ سے کھانی نہیں ہے نہ جسے آق پارت آیا نہ جسے صاحبی کو گریب جانا دیا گلگت بردستان اس وقت تمام داکتوں کا اندر خطرہ سے گرا ہوا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آج وہ وقت آیا ہے کہ گلگت بردستان کے لوگ تمام دا صبح سے بانہ تر ہو کر تمام 4 ٹی ٹی پارٹیاں ہیں نون نکھے پیپرز پارٹی ہیں اور تہری کنساب ہیں چکریں پاکستانی پارٹیاں ہیں ان سب کے ہمارے لوگ چھتر سالوں سے سیاسی مزحابی مزدور بن کے چلے آرہے ہیں 折ے تمہارا کنٹرول لاڈکارہ میں ہے تم یہاں خاک فس دے کروں گے تمہارا کنٹرول بلنیگارہ میں ہے تم یہاں خاک فس دے کروں گے تمہارا کنٹرول رائیون بن ہے تم کہاں خاک پھر سے کرو گے اب یہ وقت آپ پہنچا ہے جنگل پانچستان کے لوگوں کو دماغ باہر کے پارٹیوں کو کیگاوٹ کر کے جنگل پانچستان کا جنگل پانچستان کریں اور کوہمی پانچستان کریں جب تک آپ متحق نہیں ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کو ایسا رونگا جائے گا آج ہم یہاں بات کرنے کل بات کرنے کے بھی قابلی ہو جائیں گے بہت شکریہ موسیقی